شہر کی معروف کالیج آلمین کالیج آف فارماسی میں نمائیہ کامیاب ہونے والے طلبہ و طالبات کی تحینیت کے لیے ایک جلاس منقد ہوا جس میں مقامی امیلے ادھے گروڑا اچاریہ بحیثیت مہمان خصوصی شریک رہے اپنے خطاب میں ادھے گروڑا اچاریہ نے کہا کہ مجھے فقر ہے کہ آلمین جیسا ادارہ میرے کونسٹوینسی میں آتا ہے کیونکہ اس ادارے سے لاکھوں بچوں نے تعلیم حاصل کی ہے اور آج وہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اس موقع پر آلمین کے سیکریٹری سبحان شریف اور نائب صدر حافظ امجد حسین کرناٹکی کے علاوہ دیگر میمبران بھی شامل رہے فارماسی میں نمائیہ کامیاب ہونے والے طلبہ و طالبات نے تحینیت حاصل کرنے کے بعد خوشی کا اظہار کیا ہمیں بے حد کشی ہوا کہ ہم اللہمین انسٹیوشن میں آئے اور فارماکالجی سٹوڈنٹس جو ہے وہ رینک سٹوڈنٹس جو ہے ان لوگوں کو ہم فیلیسٹیٹ کیا اللہمین کالج ہمارا رج کا ہمارا دیش کا ایک بہترین کالج ہے یہ لوگ بہت اچھا پڑھاتے ہیں بہت اچھا فیکلٹی ہے ادھر اچھی طرح پڑھاتے ہیں سب ادھر مل جل کے پڑھتے ہیں اور آؤٹسٹینڈنگ فارماکالجی سٹوڈنٹس اور فارماسیس ادھر سے باہر جا رہے ہیں کیونکہ کافی رینک سٹوڈنٹس ہیں ادھر تو ہم اللہمین کالج سے ہم جڑے ہوئے ہیں میرا ویدان سباک شیطر میں یہ کالج ہے ہمیں بہت گروہ ہے اور ہم اللہمین کالج کو کبھی بھی بہت بہت آگے بڑے بول کے وش کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا حسان ہے اللہمین ایڈیوکیشن سوسیٹی پر اور بابا ایتالیم ڈاکٹر ممتاز آمد خان پر کہ جو اللہمین کالج آپ فارماسی جو اس کیمپس میں بینگلور میں چلائی جا رہی ہے اس کیمپس میں یہ جو فارماسی کالج ہے اس کا شمار اچھے کالجوں میں سارے ملک میں اس کا ایک شمار ہو گیا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا حسان ہے اور یہاں پر جو سٹوڈنٹس جو یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ سارے ملک سے یہاں پر آ کر یہاں داخلہ لے کر یہاں پر پڑھتے ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اس میں سے دوہزار بیس اور ایکس کا جو سال روان ہے اس میں تقریباً تیئیس رینک علمین کالج آپ فارماسی بینگلور کو ملے ہیں اور یہ کالج راجیو گاندی یونورسٹی کو افیلیٹڈ ہے اور اس لحاظ سے راجیو گاندی یونورسٹی میں ہمارا مقام اولین سطح پر اللہ کا فضل ہوا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کالج اور آگے بڑے اور آگے بڑے تاکہ یہاں سے جو سٹوڈنٹس جو سارے ملک سے یہاں آ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ فارماسی لائن میں انٹرپنر بنے فارماسیسٹ جو کمپنیز ہوتے ہیں اس کے مالک بنے یہی ہمارا سپنا ہے دیکھئے علمین علمین جو ادارہ ہے ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو پورے ہندوستان میں اس کا مقام ہے اور بین الوخامی سطح پر اس کا نام ہے اب یہ رینکسٹوڈنٹس جو دیکھ رہیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں تعلیم نہیں ہے کچھ کچھ بولتی ان لوگوں کے لئے جواب ہے کس انداز سے بچے رینک لئے ہیں یہ ہندوستان کے کس سطح پر رینک ہوا ہے یہ بہت خوشی ہوئی آج کا یہ پروگرام ساری باتیں یہ میلے خود بول دی ہے یہ میلے جو اس علاقے کے سب سے بڑی تزدیق وہی ہے ہم سے اگر ہم اس کے بارے میں زیادہ میں بھی اس کا ایک رکن ہوں ایک خادم ہوں میرے سے زیادہ بہتر ہے کہ اس علمین کے تعلق سے یہ میلے صاحب نے بات کیا اور بہت سے لوگ یہاں کی تعلیم اور تربیت مستقل طریقے سے لیلو نہار ہمارے بابا تعلیم کی دعائیں ہیں بابا تعلیم ڈاکٹر منتاز حمد خان صاحب کی دعائیں ہیں اور خصوصی اعتبار سے ہمارے سبحان شریف صاحب لیلو نہار اس کام میں لگے ہوئے ہیں بس اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو خبول کریں بس اتنی میری دعائیں مکاملیہ صدقی ایران ہمارے سالے ہمارے چینیز لیلو نظر چیز موڑی خانتی چیز موڑی بس جو موڑی جو جو کچھ چیز موڑی قید ہمارے سالے ڈاکٹر کیجم ڈاکٹر ہمارے جو موڑی جو جو چیز موڑی حمد کیونکتر ایسا یہاں از ایسا رہا۔ ملی ایسا ملی گرودجیشت کی اچھا اور ایسا رہا۔ جب کسی اچھا رہا۔